ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں سجاد حیدر اپنے یوٹیوب چینل اکنومکس کے سجاد کے ساتھ ایک دفعہ پیر آپ کے سامنے ہوں اور اس ویڈیو میں ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نیشنلائزیشن این پرائیویٹائزیشن آپ جانتے ہیں کہ نیشنلائزیشن کیا ہوتا ہے نیشنلائزیشن مینز کہ گورنمنٹ بائے پرائیویٹ بیزنس جی آپ کی ایک پرائیویٹ فرم ہے چلیں آپ کا ایک سیمنٹ بنانے کا پلانٹ ہے فرم ہے اور گورنمنٹ دیکھیں کہ گورنمنٹ بہترین ہے کہ وہ اس کو بائے کر لے شاید گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہو کہ بائے کر کے تو پھر سیمنٹ چیپر ریٹ پر یا لوور پروفٹس پہ انڈسٹری کو یا کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپلائی کرے تاکہ ایکانومی میں بیل فیار ہو اگر ایسا کوئی پروسس کرے کہ گورنمنٹ بائے کرے وہ نیشنلائزیشن ہوتا ہے لیکن آج کے نیشنلائزیشن کے کانسپٹس نہیں ہیں ورلڈ میں سپیسیفکلی آفٹر نائنٹین ایٹیز کیونکہ ورلڈ میں جو فری مارکٹ ایکانومی ہے اس کے کانسپٹ جو ہے وہ زیادہ گروہ کر رہے ہیں اور ورلڈ نے یہ وٹنس کیا ہے کہ اگر مارکٹ فری چھوڑی جائیں فری ایکانومی ہو اور گورنمنٹ کی انٹرونیشن کم ہو گورنمنٹ انٹرونی نہ کرے تو جی ڈی پی انکریز ہوتی ہے اور اگر ہر چیز گورنمنٹ خود کرنی شروع کرے ایک تو وہ کر نہیں سکتی اور سیکنڈی گورنمنٹ کا فوکس وہ جی ڈی پی کم ہو جاتے کیونکہ انسینٹیو نہیں ہوتا گورنمنٹ کو گورنمنٹ کا یوزیلی ڈو فور ڈا ویل فیر پروفٹس کیلئے کام نہیں کرتی ویل فیر تو ہو جاتی ہے لیکن اس سے جی ڈی پی انکریز نہیں ہو پاتی اور انسینٹیو اور انویشنز بھی کم ہوتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب وہ پلانڈ اکانومی تھی تو بہت ایجی سے گروہ نہیں کر سک رہے تھے تو بعد میں پھر انہوں نے سوچا کہ چلیں اب واپس مارکیٹ اکانومی کی طرف شفٹ ہوتے ہیں سو نیشنلائزیشن آج کا کنسپٹ اتنا نہیں ہے آج کل بہت کم ہی نیشنلائزیشن ہوتی ہے آج کل کیا ہوتی ہیں پرائیوٹائزیشن آفٹر ایٹیز ایک پروسس ہے ورلڈ میں کہ گورنمنٹ اپنی آرگنائزیشن کو پرائیوٹائز سیکٹر کو دے رہی ہے پرائیوٹائزیشن یعنی بیچ رہی ہیں جی پاکستان میں پی ٹی سی ایل پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کمپنی پندرہ بیچ سال پہلے شاید پندرہ سال تو ڈیفنیٹلی ہو گئے ہیں گورنمنٹ نے دی اور چھوٹی چھوٹی بہت سی فارمز بہت سی جو گورنمنٹ آن کرتی تھی وہ انہوں نے پرائیوٹائز کیا اور یہ نہیں پوری ورلڈ میں یہ ایک ٹرڈیشنز ہیں بند چکے ہیں کیونکہ موون ٹوارڈز مور مارکیٹ اکانومی کی طرف موو کر رہی ہیں اکانومی جو ہے وہ زیادہ مارکیٹ اکانومی کی طرف جا رہی ہیں تو پرائیوٹائزیشن اس پروسس جو گورنمنٹ سیل اٹس سٹیٹ انڈرپرائزز گورنمنٹ کے جو بزنسز ہیں انہیں وہ دیتی ہیں ٹھیک ہے ایسا وہ کیوں کرتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے بہت سای ڈوانٹیج ہے بہت سا ڈساڈوانٹیج ہے آپ بک دیکھ سکتے ہیں لیکچر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہاں ایم سیکیو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے اس ایم سیکیو میں یہ آپشن دیکھ لیتے ہیں آپشن سے پہر اٹیکسٹ ایک گورنمنٹ ڈسائید پہلے گورنمنٹ کے پاس تھی پہلے گورنمنٹ کے پاس تھی اب اسے پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی بیچ رہے ہیں پرائیویٹ انڈیویز کو دے رہے ہیں اچھا کیوں دے رہے ہیں اچھا کس کو دے رہے ہیں بائی ٹرانسفرنگ آنرشپ ڈریکٹی ٹو اٹس مینجرز اور ورکر جی پاکستان میں بھی ایسا ہوا تھا کہ اگر بہتر ہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کہ اس کی یہ پرائیس ہے بیٹ لگ جاتی ہے اوپن تو اگر اس کے ورکر اور مینجرز اور کچھ لوگ آپس میں انٹرنل جو انپلائیز ہیں وہی کہہ دیں کہ یہ اماؤنٹ ہم دینے کو تیار ہیں تو گورنمنٹ کہے گی بہت اچھا بہت کیونکہ جو ورکر اور مینجرز ہیں وہ تو زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں گے اس بزنس کو چلانے میں پہلے وہ فیل ہو رہی تھی شاید وہ جب وہ خود اونر ہو جائیں گے تو بہتر چلائیں گے سو گورنمنٹ نے ان کو دے دی ٹھیک ہے اچھا کیوں ایسا دے دی what is the most likely motive اس کیا ہو سکتا ہے for this کیوں دے دی جی اس لیے کہ پھر محنت سے کام کریں گے وہ لوگ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں الائیڈ بینک کی ایگزامپل تھی کہ الائیڈ بینک جو پاکستان کا ہے اس میں بھی ان کے ورکرز نے یہ پائی کیا تھا اس کی اونرشپ آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل کر لیا کریں اسی وقت آپ کو کچھ پتہ چل جائے کریں یہ اس لیے کیا ہوگا to increase the amount of innovation دیکھیں market economy جب آپ privatize کرتے ہیں innovation تو increase ہوتی ہے ہوتی ہے تو یہ بھی option ہو سکتا ہے لیکن ابھی reject نہیں کر رہے نا accept کر رہے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے چلتے ہیں to increase the level of competition To increase the level of innovation پرائیوٹائیزائیشن کرنے کی وجہ سے آپ کا competition level competition level تب بڑھتا ہے جب اور firmز آیا جائے پہلے سے بنی ہوئی کمپنی کو آپ کرنے کی وجہ سے new firmز نہیں آئے تو competition increase نہیں ہوا دو آدمی ہیں پہلے وہ آپس میں ان کا competition چل رہا تھا competition تب increase ہوگا جب 3-4 firms آ جائے تو یہ پھر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تو پرائیوٹائی جائے پرائیوٹائی اونرشپ چینج ہوئی ہے new firmز نہیں آئی کام کرنے کی وجہ سے کوئی ریوارڈ انکریز ہو رہا ہو آپ کو تو جو ورکر اور مینجرز ہیں دن دے ویل پوٹ مور ایفرٹس تو انکریز ایٹس سیلز اور ریوینیو اس طرح سے انسینٹیو تو ہوگا ان کے لئے کام کرنے کے لئے تو یہ سی بھی نہیں میں ریجیکٹ کر سکتا ڈی کو دیکھتے ہیں تو انکریز سکیل آف پروڈکشن سکیل آف پروڈکشن جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کی وجہ سے انکریز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فرم انویسمنٹ لے کے آرہی ہے یا نہیں آرہی سکیل آف آپریشن کو زیادہ کر رہی ہے کہ نہیں یونی تو یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ بزنس بائی کر کے پھر اسے ایکسپینڈ کرتے ہیں لیکن کچھ اسے سمال سکیل اور نیش مارگیٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ بہت ریلیمنٹ نہیں ہے اس میں یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ انویسمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ انویسمنٹ لائیں گے یا نہیں رہ گیا آپ کے پاس آپشن اے اور سی ٹو انکریز ڈا اماؤنٹ آف انویشن اس میں سی ریلیمنٹ کیوں ہے کیونکہ یہاں بتا ہوا ہے کہ انہوں نے ورکر اور مینجرز کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر کیا تو ورکر اور مینجرز کے لیے کام کرنا زیادہ بہتر ہو گیا ہے اس کیس میں اس لیے پھر آپشن جو ہے وہ سی لگا رہا ہوں اور ا کو ریجیکٹ کر رہا ہوں اب پھر جو ٹیکسٹ کے ساتھ زیادہ ریلیمنٹ اس وقت بات ہو رہی ہے وہ تو پھر کلیئر ہو جاتا ہے اس وقت بات یہی ہے کہ مینجرز اور ورکر کو آنرشپ ٹرانسفر کیے پرائیوٹ رائز کیا ہے تو پھر وہ ان کے لیے انسینٹیو ہوگا کہ وہ ایفٹس زیادہ ایفٹس کریں گے تو وہ انسینٹیو انکریز ہو جائے گا اس وقت سے تو آپشن اس سی آپشن اچھا یہ بھی آسان ان سے کیوں تھا چلیں اچھی بات ہے کہ آپ کو اب آسان لگنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کی پروگرس ہو رہی ہے تینکیو بیلی مچ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں بھی ملاقات کریں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے